اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پروپرٹیز آف ریل نمبر کا دوسرا لیسن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو آج ہمارے پاس جو ہے فورتھ پروپرٹی ہے جو ہے ثری پروپرٹیز ہم نے ڈسکس کر لین تھیں آج جو فورتھ پروپرٹی ہے اس کو دیکھئے وہ ہے آپ کے پاس ایڈیٹیو ایڈینٹی تو دیکھئے کہ زیرو مطلب یہ ہوا کہ زیرو ایک واحد ایسا نمبر ہے ریل نمبر میں جسے کسی بھی ریل نمبر میں ایڈ کرنے سے وہی ریل نمبر آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے فار ایگزامپل دیکھیں زیرو پلس آپ کے پاس زیرو پلس سیون is equal to کیا آ جائے گا سیون اور مائنس 3 پلس زیرو مائنس 3 اور 3 پلس زیرو is equal to 3 یعنی کہ زیرو جیسے ہنڈرڈ میں ایڈ کریں تو کیا آ جائے گا ہنڈرڈ آ جائے گا فائف ہنڈرڈ میں زیرو ایڈ کریں تو فائف ہنڈرڈ ہی رہے گا یعنی کہ زیرو ایڈیٹیو ایڈنٹی ہے یعنی کہ زیرو کو کسی نمبر میں ایڈ کرنے سے اس نمبر پہ فرق نہیں پڑتا وہ چینج نہیں ہوتا تو ایڈیٹیو ایڈنٹی جو آپ کے پاس ہے وہ ہے زیرو پھر ہم بات کرتے ہیں ایڈیٹیو انورس کی فیفت پروپرٹی ہمارے پاس ہے ایڈیٹیو انورس ایڈیٹیو انورس یہ ہے کہ ہر ایک ریل نمبر کا ایک اپوزیٹ سائن والا نمبر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جب ہم اس میں اس نمبر کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر میں کیا آجاتا ہے زیرو آنا چاہیے یا آتا ہے دیکھیں کیسے وہ کہتا ہے فار ایوری ای بلانگس ٹو آر ای مطلب کوئی بھی آپ نمبر ریل نمبر لے لیں ٹھیک ہے ای بلانگس ٹو آر یعنی کہ سیٹ آف ریل نمبر سے وہ بلانگ کرتا ہو دیر اگزیسٹ ایونیک اینڈ ریل نمبر مائنس ای یعنی ہر نمبر کا ایک اپوزیٹ نمبر زیرو کے علاوہ زیرو کیونکہ نیوٹرل ہوتا ہے اس کا کوئی اپوزیٹ نمبر نہیں ہوتا مائنس اے کار دا ایڈیٹیو آپ کے پاس کیا ہوگا انورس اے سچ دیٹ اے پلس انٹو مائنس اے پلس مائنس مائنس اور اے مائنس اے ایکول ٹو زیرو یا نیگٹیو نمبر میں آپ پوزیٹیو نمبر ایڈ کریں دیکھیں یہاں میں نے اس کو ایڈ کیا ہے ایسے آپ لکھیں مائنس فائی پلس 5 ایڈیو تو زیرو یا فائی پلس انٹو مائنس 5 ایڈیو تو زیرو یا دیکھیں اس نے ایکزامپل میں لکھا ہے 3 اور مائنس 3 لے لیں 3 میں آپ نے مائنس 3 ایڈ کیا یا مائنس 3 میں 3 پوزیٹیو ایڈ کریں دونوں صورتوں میں آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا زیرو آئے گا یعنی ہر ریل نمبر کا ایک اپوزٹ سائن والا نمبر ہوتا ہے ان دونوں نمبر کا سم لینے سے اگر آپ کے پاس آنسر زیرو آ جائے تو یہ ایک دوسرے کا کیا ہوتے ہیں ایڈیٹیو انورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پروپورٹی آپ کے پاس مکمل ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلوئیر پروپورٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہم نے دیکھی تھی اب ہم ملٹیپلیکیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اے بی جو اینا پروڈکٹ آپ نے دو ریل نمبر کا لیا ہے جو کہ بلانگ کرتا ہے سیٹ اف جو اینا ریل نمبر سے اور یہ دونوں نمبر جو ہیں وہ ہم نے کہاں سے چوز کی ہیں سیٹ اف ریل نمبر سے جیسے دیکھیں مائنس ری اور فائف مائنس ری بھی ریل نمبر ہے فائف بھی ریل نمبر ہے بلانگ کرتا ہے سیٹ اف ریل نمبر سے اور ان دونوں کا پروڈکٹ بنا مائنس فیفٹین وہ بھی بلانگ کرے گا سیٹ اف ریل نمبر سے آگے ہے کموٹیٹیو پروپرٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن دیکھئے وہ کہتا ہے کہ اے کو بی سے ملٹیپلائے کریں یا بی کو اے سے ملٹیپلائے کریں اے اور بی دونوں کیا ہیں ایسے نمبر ہیں جو بلونگ کرتے ہیں سیٹ آف ریال نمبر سے اب اس نے انہیں فریکشن کی شکل میں لے لیا ہے پی بائی کیو کی شکل میں لے لیا ہے کیسے ون بائی تھری اور تھری بائی ٹو آپ کوئی بھی اور نمبر جیسے تھری، فور، فائی، سکس کوئی بھی نمبر لے سکتے ہو تو یہاں اس نے ون بائی تھری اور تھری بائی ٹو جو کہ بلونگ کرتے ہیں سیٹ آف ریال نمبر سے ان دونوں کا پروڈک لیا ہے اے ملٹیپلائے بائی بی اور بی ملٹیپلائے بائی اے تو دیکھیں تھری سے تھری کینسل ہوا تو آپ کے پاس ون بائی ٹو اور یہاں پہ بھی تھری سے تھری کینسل ہوا تو ون بائی ٹو آپ کے پاس آ گیا تو یہ کموٹیٹیو پروپرٹی دیکھیں کہ آپ کے پاس اے بی ملٹیپلائے کریں گے اور پھر جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اسے سی سے ملٹیپلائے کریں یا بی سی کو پہلے ملٹیپلائے کریں اور پھر اسے اے سے ملٹیپلائے کریں لیکن خیال ہم نے یہ رکھنا ہے کہ فارال اے بی اور سی بلونگز تو آر کے اے بی سی تینوں کسے بلونگ کرنے چاہیے سیٹ آف ریال نمبر سے تو ٹو تھری اور فائیف ہم نے نمبر چوز کر لیے جو کہ ہم نے سیٹ آف ریال نمبر سے لیے تو پہلے دو نمبر کا ہم نے پروڈک لیا اور پھر تھرڈ سے ملٹیپلائے کیا تو تھرٹی آیا ایسے ہی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ پہلے ہم نے جو تھرڈ سیکنڈ اور تھرڈ کا پروڈک لیا اور اسے جو اے نا فس سے ملٹیپلائے کیا تو آنسر آپ کے پاس کیا آیا تھرٹی آیا مطبع یہ رول ہے اور یہ آپ یہ سوچیں کہ اس میں جو اے نا چینج یا مسٹیک نہیں ہو سکتی آنسر لیفٹ اور رائٹ پہ کیا آئے گا سیم آئے گا اب ہم نے اوپر جو اے نا ایڈیٹیو ایڈنٹی پڑھی تھی اب ہم ملٹیپیکیٹیو جو اے نا ایڈنٹی پڑھتے ہیں دیکھیں کہ ون ریال نمبر میں ون ایک ایسا نمبر ہے جسے کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائے کیا جائے تو وہ نمبر واپس آ جاتا ہے جیسے 3 ملٹیپلائے بائی ون is equal to 3 100 ملٹیپلائے بائی ون is equal to 1 جیسے 700 ملٹیپلائے بائی ون is equal to 1 81 ملٹیپلائے بائی ون is equal to 81 تو وہ کہتا ہے کہ there exist a unique real number one called the multiplicative identity such that کہ a dot dot یہاں پہ multiplication کو شوکا رہا ہے a multiply by one is equal to a یا one multiply by a is equal to a تو for all a belongs to r تو جو آپ نے number a choose کیا ہے وہ کس سے belong کرنا چاہیے set of real number سے تو multiplicative identity آپ کے پاس zero ہوئی اور multiplicative identity آپ کے پاس کیا ہوئی one ہوئی اب آپ کے پاس additive inverse کیا ہوتا ہے کہ ہر given number کا opposite sign والا ایک number ہوتا ہے ان دونوں کا sum کیا آنا چاہیے zero آنا چاہیے لیکن multiplicative inverse میں کیا ہوتا ہے کہ ہر number کا reciprocal لیا جاتا ہے جیسے a کا کیا لیا جائے گا one by a اور minus a کا کیا لیا جائے گا minus one by a تاکہ answer آپ کے پاس zero کی بجائے کیا آ جائے one آ جائے یعنی additive inverse میں دونوں کا sum کا answer zero آنا چاہیے اور یہاں multiplicative inverse میں آپ نے دونوں کا جو product لینا ہے تو answer کیا آنا چاہیے one آنا چاہیے for example دیکھئے کہ multiplicative inverse میں وہ کہتا ہے for every non zero real number there exist a unique real number a inverse or one by a call multiplicative inverse of a such that آپ دیکھیں کہ example کے طور پہ اس نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس numbers ہیں five ہے five belongs to our اور one by five بھی کس سے belong کر رہا ہے set of real number سے آپ نے ان دونوں کا product لیا five سے five cancel کیا آ جائے گا one آ جائے گا یا one by five اگر ہے تو اس کا reciprocal five by one ہوگا اسے آپ صرف five بھی لکھ سکتے ہیں one by five کا reciprocal کیا ہوگا five by one صرف five بھی آپ لکھ سکتے ہیں five سے five cancel answer کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے پاس last جو property ہے وہ ہے multiplication is distributive over addition and subtraction تو دیکھئے کہ distributive property میں بھی آپ کو تین number choose کرنے ہوتے ہیں a b c جو کہ belong کریں گے set of real number سے آپ لکھیں گے left side پہ a into b plus c is equal to and right hand side پہ a b plus a c تو تین real number ہم نے choose کی ہے two three اور five like associated property کی طرح اس میں آپ کیا کریں گے second اور third کا sum لیں گے اور first سے multiply کر دیں گے sixteen answer آ جائے گا اور right side پہ آپ کیا کریں گے first اور third کو اور first اور second کو اور first اور third کو multiply کریں گے اور پھر ان کا sum لے لیں گے تو بھی آپ کا answer right hand side پہ sixteen آئے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی distributed property تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ complete ہوا آپ awe کو واحد آپ مہ اندرس